دو سال بعد کہا جا رہا ہے بجلی کا مسئلہ اگلے دو سال میں حل ہوگا اصدومت کی تقریر سن کر پتا چل گیا کہ سوال گندم جواب چنا کیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے رحمما راجہ پرویز اشرف نے قومی اسیمبلی میں اتھارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ ایک مقصود سوال کا جواب دینے کے بجائے تقریر کی جاتی ہے حکومتی بینچوں سے ہر سوال کا جواب آتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے آج حکومت کے دو سال ہونے پر سوال کیا جاتا ہے تو جواب آتا ہے ہم اگلے دو سال میں مسئلہ حل کریں گے نیپرا اور کے الیکٹرک وفاق کے ماں تحت ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے وزیراعظم کی عزت ہو تو دوسروں کی عزت کریں جب کہا جاتا ہے کہ سوال گندم اور جواب چانا اس کا اصلی مقصد ہے مطلب کیا ہوتا ہے عانریبل میبران فرام کراچی انہوں نے ایک مسئلہ کی نشان دے کی کہ کراچی میں بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے لوڈ شڈنگ ہے بجلی نہیں مل رہی ہر سوال کا جواب آپ کا یہ آتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کرا تھا رہا ہے بھئی ٹھیک ہے آئی دو سال ہو گئے ہیں دو سال کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کا حل کب ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے دو سال میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ جواب ہے آپ کے سامنے سوال رکھنے کیا فائدہ ہے پھر تو ہمیں مجھے پتہ ہے آپ کا کیا جواب ہوگا اب بھی آپ کھڑے ہو کر یہی کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کا کراہ دار ہے یہ مسئلہ لیگ کا کراہ دار ہے اور یہ ہے ٹوٹل آپ کی پرفارمس یہ ہے ٹوٹل آپ کا جواب یہ ہے ٹوٹل آپ کے پاس جواب کہ آپ کے دو سال ضائع ہو گئے اور ان فضول باتوں میں آپ نے ضائع کر دیئے آپ نے ایک ادم بھی رائیٹ ڈریکشن پر نہیں اٹھایا موسیقی